اسلام علیکم فرائمز امید ہے کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے کیا مونسون کے موسم میں آپ کے بال بھی گریں چند ایسی ترتیبے جو آپ کے بالوں کو ضرورت سے زیادہ گرنے سے بچانے میں مدد کریں گے مونسون میں سب کو ہی بال گرنے کی شکایت رہتی ہے کیونکہ اس موسم میں ہوا کے اندر ضرورت سے زیادہ نمی ہوتا ہے جو بالوں کی جڑوں کو نرم کر دیتی ہے اور اسی وجہ سے بال کمزور ہو کر ٹوٹنے لگتے ہیں اور ہر ممکنہ کوشش کے بعد وجود ان کا گرنا نہیں رکھتا ہے اس لئے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چند ایسی ترتیبیات جت پر عمل کر کر آپ مونسون کے موسم اپنے بالوں کی حفاظت کر سکتے ہیں ہیئر ڈرائر کا استعمال مونسون کے موسم میں رہانے کے بعد بالوں کو سکھانے کے لیے ہیئر ڈرائر کا استعمال ہرگز نہ کریں کیونکہ اس میں موسم میں جڑے ویسے ہی کمزور ہوتی ہے ایسی میں ڈرائر کی گرمی ہوا انہیں اور زیادہ کمزور کر دیتی ہے اس لئے نہ آنے کے بعد پنک کیا کھلی ہوا میں اپنے بالوں کو خوشش کریں گرم تیل سے مسائل اگزر ہوا تیر مونسون کے موسم میں بالوں میں تیل نہیں لگاتی انہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی نرم جڑے اور بھی چکنی ہو جائیں گی اگر آپ بھی ایسا سوچ نہیں ہیں تو آج ہی اپنی سوچ کو بدلیں کیونکہ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کے بالوں کو تیل کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ تیل لگائیں تو سب سے پہلے اسے ہلکا نیم گرم کر لیں اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے مساج کریں ناخون ہرگز نہیں ماننے ہیں جڑو میں اور یاد رکھیں کہ موسم میں تیل لگانے کے بعد کنگھی بلکل نہیں کرنی ہے نمبر دو پر ہے بازار کا کھانا مونسون میں پکوڑے سمو سے ضرور کھائیں لیکن جب بات ہو کھانا کھانے کی تو صرف گھر کا کھانا ہی کھائے بازار کے کھانے اور جنگ فوڈ کو کھانے سے پرہیز کر رہے ہیں اپنی روز مرہ کی روٹین میں مختلف بیجوں کا استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ میتی دانا کلونجی تخمے ملنگا اور ال سی کے بیجو گھر ہے اس سے اندرونی طور پر آپ کے بالوں کو مضبوطی ملے گی کیمیکل ہیڈ رائے اگر آپ اپنے بالوں پر ہیڈ رائے کرواتی ہیں تو اس موسم میں ایسا ہرگز نہ کریں کیونکہ کیمیکل والی ڈائی اس موسم میں آپ کے بالوں کو بہت زیادہ نقصان پنچھاتی ہیں اس سے ڈائی ہی نہیں بلکہ کوئی بھی کیمیکل ٹریٹمنٹ اس موسم میں نہ ہی کروائے تو بہتر ہوگا اور اگر آپ کے بالوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو مہندی یا پھر قدرتی جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں چند مزید ترتیبے مونسون میں بالوں کے ہلکے پھول کے سٹائلز بنائیں زیادہ ٹائٹ بال نہ باندے اور نہ ہی جیل وغیرہ کا استعمال اس موسم میں کم سے کم ہفتے میں تین بار اپنے بال دھوئے اور مائل یعنی ہلکے شپو کا استعمال کریں اگر آپ بارش میں باہر جا رہے ہیں تو اپنے بالوں کو کور یعنی ڈھاک کر جائیں کیونکہ آب و ہوا میں موجود کیمیکل کے دھوئے کی وجہ سے بارش کے پانی پر بھی اثر پڑتا ہے یا پھر گھر آتے ساتھ ہی اپنے بالوں کو واش کریں کبھی بالوں کو گیلہ نہیں باندے بلکہ پہلے اسے خوشک ہونے دیں اس کے بعد انہیں باندے انفارمیٹری ویڈیو ہے دوسرے تک لازمی شرکی جگہ تینکیو فا وائچنگ میویڈیو